گیزر ایک چشمہ ہے جس کی خصوصیت پانی کے وقفے وقفے سے خارج ہونے والے اخراج سے ہوتی ہے اور اس کے ساتھ بھاب بھی آتی ہے کافی نایاب واقعہ کے طور پر گیزر کی تشکیل خاص ہائیڈرو جولوجیکل حالات کی وجہ سے ہے جو زمین پر صرف چند جگہوں پر موجود ہیں عام طور پر تمام گیزر فیلڈ سائٹس فعال آتش فشا علاقوں کے قریب واقع ہیں اور گیزر کا اثر میگما کی قربت کی وجہ سے ہوتا ہے عام طور پر ستھ کا پانی تقریباً دو ہزار میٹر چھ ہزار چھ سو فٹیہ کی عوصت گہرائی تک کام کرتا ہے جہاں یہ گرم چٹانوں سے رابطہ کرتا ہے دباؤ والے پانی کے اُبلنے کے نتیجے میں گرم پانی کے گیزر اثر اور گیزر کی ستھ کے وینٹ ایک ہائیڈرو تھرمل دھماکہ سے بھاب کا چھڑکاؤ ہوتا ہے گیزر گائزر ایرابشن ایک لوز اپ ویو سٹر وکر گیزر آئس لینڈ کے ذریعہ تشکیل دیا گیا ہے خاص طور پر ہائیڈرو جیولوجیکل حالات جو زمین پر چند مقامات پر موجود ہیں کاروائی میں گیزر کا ایک کراس سیکشن گیزر کی پھٹنے والی سرگرمی گیزر پلمبنگ کے اندر جاری مادنی زخائر قریبی گرم چشموں کے ساتھ افعال کے تبادلے، زلزلے کے اثرات اور انسانی مداخلت کی وجہ سے تبدیل ابند ہو سکتی ہے بہت سے دوسرے قدرتی مظاہر کی طرح گیزر زمین کے لیے منفرد نہیں ہے جیٹ نمہ پھٹنا جسے اکثر کراو گیزر کہا جاتا ہے بیرونی نظام شمسی کے کئی چاندوں پر دیکھا گیا ہے کم مہت دباؤ کی وجہ سے یہ پھٹنے میں مائے کے بغیر بخارات ہوتے ہیں وہ گیس کے ذریعے اوپر لے جانے والے دھول اور برف کے ذرات سے زیادہ آسانی سے دکھائی دیتے ہیں زوہل کے چاند انسیلاڈس کے جنوبی قطب کے قریب آبی بخارات کا مشاہدہ کیا گیا ہے جبکہ نپچون کے چاند ٹریٹن پر نائٹ روجن کے پھٹنے کا مشاہدہ کیا گیا ہے مریخ کے جنوبی قطبی برف کی ٹوپی سے کاربن ڈائی آکسائیڈ کے پھٹنے کے آثار بھی ہے انسیلاڈس کے معاملے میں خیال کیا جاتا ہے کہ بیر اندرونی توانائی سے چلتے ہیں مریخ اور ٹریٹن پر نکلنے کے معاملات میں یہ سرگرمی ٹھوس ریاست کے گرین ہاؤس اثر کے ذریعے شمسی حرارت کا نتیجہ ہو سکتی ہے تینوں صورتوں میں زیر زمین ہائیڈرولوجیکل نظام کا کوئی ثبوت نہیں ہے جو زمینی گیزروں کو دیگر قسم کے وینٹنگ جیسے فوم رولز سے ممتاز کرتا ہے گیزر کافی نایاب ہیں جن میں پانی، گرمی اور خوش قسمتی سے پلمبن کی ضرورت ہوتی ہے یہ مرکب زمین پر چند جگہوں پر موجود ہے ییلو سٹون نیشنل پارک، یو ایس ترمیم اہم مزامین، ییلو سٹون نیشنل پارک، ییلو سٹون جیو تھرمل خصوصیات کی فہرست اور ییلو سٹون کے جیو تھرمل علاقوں ییلو سٹون گیزر کا سب سے بڑا مقام ہے جس میں ہزاروں گرم چشمیں ہیں اور تقریباً تین سو سے پانچ سو گیزر ہے اس کے نو گیزر بیسنس میں دنیا کے گیزروں کی کل تعداد کا نصف ہے یہ زیادہ تر وومن، یو ایسے میں واقع ہے جس کے چھوٹے حصے مونٹانا اور ایڈاہوں میں ہیں ییلو سٹون میں دنیا کا سب سے اونچا ایکٹیو گیزر، نوریس گیزر بیسن میں سٹیم بوٹ گیزر شامل ہے وولڈ فیتفل یلو سٹون نیشنل پارک کے اپر گیزر بیسن میں واقع ہے جہاں دنیا میں کہیں بھی گیزر کی سب سے زیادہ تعداد موجود ہے وولڈ فیتفل دنیا کا سب سے مشہور گیزر ہے لیکن مشہور فیچر کا نام کس نے رکھا اور اس کے پھٹنے کی موجودہ تعدد اس سے کیسے موازنہ کرتی ہے جب اسے پہلی بار بیان کیا گیا تھا پرانے وفادار کی شہرت اچھی طرح سے مستحق ہے جب تک ریکارڈ موجود ہے گیزر باقائدگی سے وقفے وقفے سے پھٹ رہا ہے اور یہ اُبلتے ہوئے پانی کے پھٹنے سے دنیا بھر سے آنے والوں کو خوش کرتا ہے یہ پھٹنے باقائدگی سے 130 فٹ 40 میٹر اس سے زیادہ تک پہنچتے ہیں اور عام طور پر کئی منٹ تک رہتے ہیں وولڈ فیتفل یلو سٹون نیشنل پارک کے اپر گیزر بیسن میں واقع ہے جہاں دنیا میں کہیں بھی گیزر کی سب سے زیادہ تعداد موجود ہے تقریباً ایک مربع میل تقریباً دو چھے مربع کلومیٹر علاقے میں تقریباً 150 گیزر پڑے ہیں اس بات کا کوئی تھوس ریکارڈ نہیں ہے کہ مقامی امریکیوں نے پرانے وفادار کے بارے میں کیا سوچا ہوگا والائی گیزر بیسن کے آس پاس متعدد مقامات پر پائے جانے والے اوبسی ڈین فلیکس تاہم اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ یہ علاقہ مقامی لوگوں کے لیے اچھی طرح سے جانا جاتا تھا یلو سٹون کے علاقے کا پہلا معروف روامرکن ایکسپلورر جان کولٹر تھا جس نے 1807-1808 میں اکیلے اس علاقے کی تلاش کی یہ معلوم نہیں ہے کہ کولٹر نے اپر گیزر بیسن کو اوبور کیا یا اولڈ فتفل کے پھٹنے کا مشاہدہ کیا 1867 میں جارج ہاروی بیکن نامی گولڈ پراسپیکٹر نے مبینہ طور پر مقامی امریکیوں کے ساتھ اس علاقے میں سفر کیا اور اس کی اولاد میں سے ایک کے مطابق ایک گیزر کے بارے میں بات کی جو اپنے پھٹنے میں باقائدگی سے تھا اور جسے بعد میں پرانا وفادار کہا گیا مبینہ طور پر ایک کوپیما نے بھی پہلی بار 1867 میں گیزر کا مشاہدہ کیا اور بتایا کہ اس کے علم کے مطابق اس نے اس سال سے لے کر اس کے انٹرویو کے وقت کے درمیان 1883 میں کوئی پھٹنا نہیں چھوڑا تھا مبینہ طور پر ایک کوئی پھٹنا نہیں چھوڑا تھا